موسیقی حمد صلی اللہ حب کریم کے لئے درود سلام اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں توبہ کے فوائد اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والے خالص توبہ کرو میری طرف رجوع کرو عصا عبدکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور دوسرا فائدہ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْعَنْهَارِ اللہ تعالی تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور تیسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی رسوائی سے اور ذلت سے اللہ تمہیں بچائے گا اور چوتھا فائدہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا یہ چار فائدے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں جنت میں داخلہ اور گناہوں کو مٹا دیا جائے گا قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیا جائے گا اور اللہ تعالی قیامت کے دن توبہ کرنے والوں کو نور عطا فرمائے گا روشنی عطا فرمائے گا اللہ اکبر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جب اللہ نے مجھے میراج کرائیں تو میں نے ایسا انسان دیکھا ایسا شخص دیکھا کہ جس پر نور غالب ہے اور ہر طرف سے نور ہی نور ہے میں نے جبریل امین سے پوچھا اہادہ ملکن اہادہ نبیون کیا یہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی نبی ہے تو جبریل امین نے کہا نہیں نہ یہ کوئی ملک ہے فرشتہ ہے اور نہ کوئی نبی ہے بلکہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ استغفار کے ساتھ تر رہتی تھی اللہ تعالی نے اسے یہ مقام عطا کیا ہے تو میرے بھائیوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مقام بھی عطا فرمائیں گے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں استغفرو ربکم انہو کان غفارا اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رب سے معافی مانگو اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَيُرْسِلِ السَّبَاءَ عَلَيْكُمْ بِدْرَارًا اور اللہ تعالی تم پر کسرت کے ساتھ بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ اور اللہ تعالی تمہارے ماد میں اضافہ کرے گا تمہاری اولاد میں اللہ اضافہ کر دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تعالی تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور نہر عطا فرمائے گا اللہ تعالی تمہیں معاشی طور پر مضبوط کرے گا قوت کے اطبار سے اللہ تعالی تمہیں مضبوط کر دے گا مادی اطبار سے اللہ تمہیں مضبوط کر دے گا تمہیں قوت عطا فرمائے گا تو یہ توبہ اور استغفار کے فائدے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل لذیم الاستغفار فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنا لیتا ہے جعل اللہ لہو من کل ضیق مفرجان اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کی تنگیوں سے اللہ اسے چھٹکارہ عطا کر دیتے ہیں ومن کل ہم من فرجان اور تمام قسم کے غموم سے تمام قسم کے غمو سے اللہ تبارک و تعالی اسے محفوظ کر دیتے ہیں ورزقہ من حیث لا یا تصیب اور اللہ تعالی اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں تک انسان کا گمان ہی نہیں ہوتا بغیر وہم و گمان کے اللہ تعالی وسیع رزق عطا کر دیتے ہیں اپنے اس بندے کو جو توبہ کرنے والا ہے استغفار کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ہی محفل میں ستر مرتبہ اللہ تعالی سے استغفار کرتے ہیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے بیعت برہ برمیہ کہ سو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوشس شام کے وقت سید الاستغفار کا احتمام کرتا ہے سید الاستغفار ایک دعا ہے اللہمہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی یہ مکمل آخر تک لمبی دعا ہے فرمایا جوشس سید الاستغفار کا احتمام کرتا ہے شام کے وقت اگر رات کے کسی حصے میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشس صبح کے وقت سید الاستغفار کا احتمام کرتا ہے تل کے کسی حصے میں اس کا انتقال ہو جائے بلاوہ آ جائے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے یہ استغفار کے فائدے ہیں تو سید الاستغفار کو یاد کرنا چاہیے اگر کسی کو یاد نہیں اگر یاد ہے تو اس کا احتمام کرنا چاہیے شام کے اپنے اذکار میں اور صبح کے اذکار میں اسے شامل کرنا چاہیے استغفار کے بہت زیادہ فائدے قرآن نے بھی بیان کیے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کیوں نہیں کرتے اللہ تعالی سے مافیا کیوں نہیں مانتے اگر تم استغفار کروگے تو اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمت ناظر فرمائے گا تو یہ استغفار کے فائدے ہیں جو شخص استغفار کرتا ہے رحمت کا مستحق تھیرتا ہے پریشانیوں سے دور رہتا ہے مشکلات سے دور رہتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں اللہ اس کی قوت میں اللہ تعالی مالی اعتبار سے اسے مستحقم کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور اس کی آخط بھی کامیاب کر دیتے ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہئے کہ ہم استغفار کریں اللہ تعالی سے مافیا مانگیں اور ہماری زبان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استغفر اللہ کا جملہ ہونا چاہیے وظیفہ ہونا چاہیے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین